جے سری کشنا دوستو میں ہوں نریندر اگروال اور آپ دیکھ رہے ہیں نریندر اگروال یوٹیوب چینل تو آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ دیو شیئنی ایک آدسی کے بارے میں جانکاری شیئر کرنے جا رہے ہیں دیو شیئنی ایک آدسی کیا ہے اس کے ورت کا کیا فل ملتا ہے اس کے کیا لاب ہے اور اس کی پورانک پرچن کہانی کیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ دیو شیئنی ایک آدسی کے دن کیے جانے والے اچوک آسان اوپایوں کی جانکاری بھی ہم آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کرنے جا رہے ہیں تو پورا ویڈیو دیکھئے کہیں نہ کہیں یہ ویڈیو آپ کے لیے کافی اوپیوگی ثابت ہوگا تو آئیے شروع کرتے ہیں ہندی کلنڈر کے انسار آساد ماس کے شکل پکس کی ایکادسی جی ہاں آساد ماس کے شکل پکس کی ایکادسی کو ہی دیو شہینی ایکادسی کہا جاتا ہے اسے دیو شہینی ایکادسی اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اسی دن سے بھگوان وشنو چار مہینوں تک پاتال لوک میں شہین کرتے ہیں اور یہ چار مہینیں چطورماس کے روپ میں بھی جانے جاتے ہیں چطورماس میں سبھی پرکار کے مانگلک کاریے ورجت ہوتے ہیں دھارمک سہتیوں کے انسار ہری شبد سوری چندرمہ وائیو وشنو ان سبھی کے لیے انیک ارثوں میں پریوکت ہوتا ہے اور ہری شہین کا تات پریے ان چار مہینوں میں بادل اور ورسہ کے کارن سوری اور چندرمہ کا تیج شن ہو جانا ہے اور یہ ان کے شہین کا ہی پرتیق ہوتا ہے اس سمیہ میں پت شوروپ اگنی کی گتی شانت ہو جانے کے کارن شریرگت شکتی شین یا سو جاتی ہے دھارمک شاستروں میں کیے گئے ورنن کے انسار آساد شکل پکس میں ایکہ دسی تیتھی کو شنکھا سور دیتیا مارا گیا تھا اتھے اسی دن سے پرارم کر کے بھگوان چار ماس تک شیر ساغر سمندر میں شہین کرتے ہیں اور کارتک شکل ایکہ دسی کو جاگتے ہیں پرانوں کے انسار یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بھگوان شریحری وشنو نے وامن روپ میں دیتیے راجہ بلی کے یگے میں تین پگ دان کے روپ میں مانگے تھے بھگوان نے پہلے پگ میں سمپونڈ پرتوی کو ناپ لیا آکاس کو ناپ لیا اور سبھی دیساؤں کو ڈھک لیا اگلے پگ میں سمپونڈ سورگ لوگ کو ڈھک لیا اور تیسرے پگ میں بلی نے اپنے آپ کو سمرپت کرتے ہوئے سیر پر پگ رکھنے کے لیے کہا اور اس پرکار دان سے بھگوان شریحری راجہ بلی سے پرسن ہوئے اور پرسن ہو کر انہوں نے پاتال لوگ کا عدیپتی انہیں بنا دیا اور کہا ور مانگو راجہ بلی نے بھگوان وشنو سے ور مانگتے ہوئے کہا ہے بھگوان آپ میرے محل میں ہی رہیں بھگوان شریحری وشنو کو بلی کے بندھن میں بنا دیکھ کر ماتا لکشمی نے بلی کو اپنا بھائی بنا لیا اور بھگوان سے بلی کو وچنوں سے مکت کرنے کے لیے انوروت کیا تب اسی دن سے بھگوان وشنو ور کا پالن کرتے ہوئے چار مہینے تک پاتال لوگ میں ہی نیواز کرتے ہیں بھگوان وشنو دیو سیینی ایکادسی سے دیو اٹنی ایکادسی تک یہیں وشرام کرتے ہیں دیو سیینی ایکادسی کے ورت کے فل کو بتانے والی ایک بڑی ہی پراشین پورانی کہانی ہے چلیے اس کہانی کو بھی آپ کو شیئر کرتے ہیں یہ کافی پراشین بات ہے کافی پورانی بات ہے ایک بار دیو رسی نارج جی نے بھرمہ جی سے دیو شہنی ایکادسی کے سمبند میں جانکاری پرابت کرنے کے لیے انوروت کیا بھرمہ جی نے نارج جی کو بتایا سنو نارد ستیوگ میں ماندھاتا نامک ایک چکر ورتی سمرات ایک چکر ورتی راجہ راجی کیا کرتے تھے ان کے راجی میں پرجہ بہت سکھی تھی کسی پرکار کی کوئی کمی ان کے راجی میں نہیں تھی لیکن ایک بار ایسا ہوا کہ ان کے راجی میں تین ورسوں تک کے لیے بھینکر آقال پڑا تین ورسوں تک ان کے راجی میں ورسہ کی ایک بوند بھی نہیں گری ان کے راجی میں پورے تین ورسوں تک بھینکر آقال پڑ گیا لگاتار تین ورسوں کے آقال کے کارن سمپون راجی میں چاروں اور ترہی ترہی مچنے لگی اور اس سے دھارم پکس کے یگیہ ہون پند دان کتھا ورت اتیادی میں کمی آنے لگی جب مصیبت سر پر پڑی ہو تو دھارمک کاریوں میں وقتی کی روچی کہاں رہ جاتی ہے تو ساری پرجا نے دھارمک کاری کرنا بند کر دیئے ان کے خود کے کھانے کے لالے پڑ رہے تھے دان دھرم کہاں سے کرتے ساری پرجا دکھی ہو کر راجہ کے پاس آئیے اب راجہ مادہنتہ سے کونسی یہ اسٹری چھپی ہوئی تھی وہ تو سویم آقال کو لے کر پہلے سے ہی دکھی تھے پرجا کے اس طرح ترہی ترہی کرنے پر ہاہا کار کرنے پر راجہ سوچنے لگے آخر آخر میں نے ایسا کونسا پاپ کرم کیا ہے جس کا دن مجھے اور میری پرجا کو اس طرح سے مل رہا ہے راجہ نے پرجا کے کشٹوں کو دور کرنے کے لیے اس کشٹ سے مکتی پانے کے لیے کوئی سادن ڈھونڈنے کے ادیشے سے راجہ سینہ کی ایک چھوٹی سی ٹکڑی لے کر ون کی اور نکل پڑے ون میں گھومتے گھومتے راجہ ایک دن بھرمہ جی کے پتر انگیرہ رسی کے آسرم تک جا پہوچے انہوں نے رسیور انگیرہ کو ساشٹانگ پرنام کیا رسی نے انہیں آسرواد دینے کے بعد ان سے ان کی کسل سہم پہوچھی راجہ یہاں جنگل میں آپ کیوں وچرن کر رہے ہیں آخر آپ کے یہاں جنگل میں آنے کا کیا پرویجن ہے رسی انگیرہ نے راجہ سے پوچھا تب راجہ نے ہاتھ جوڑ کر کہا ہے مہاتمن ہے رسیور میں سبھی پرکار سے دھرم کا پالن کرتا ہوں پھر بھی اپنے راجے میں ایسا بھینکر آکال دیکھنے کو مجھے ملا ہے نہ جانے کس پاپ کا دنڈ مجھے اور میری پرچا کو مل رہا ہے آخر کیوں آخر کیوں ایسا ہو رہا ہے کس کارن سے ایسا ہو رہا ہے ہے رسیور کرپیا کر کے مجھے اس کا سمادھان بتائیں راجہ کی بات سن کر مہرسی انگیرہ نے کہا ہے راجن سب یوگوں میں اتتم یہ ستیوگ ہے لیکن اس میں چھوٹے سے پاپ کا بھی بڑا بھینکر دنڈ ملتا ہے اس میں دھرم اپنے چاروں چرنوں میں ویابت رہتا ہے اور اس سمیں اس سمیں برہمن کے اترکت کسی اور انیجاتی کو تب کرنے کا ادھکار نہیں ہے جبکہ آپ کے راجیے میں ایک سدر تپسیہ کر رہا ہے اور یہی کارن ہے کہ آپ کے راجیے میں ورسہ نہیں ہو رہی ہے جب تک وہ سدر کال کو پرابت نہیں ہوگا تب تک یہ دربکس اور بھکش کی سانتی اسے مارنے سے ہی سمبو ہو پائے گی لیکن راجہ کا حردہ ایک نر اپراد سدر تپسوی کو مارنے کے لیے تیار نہیں تھا تو انہوں نے رسی سے کہا ہے دیو ہے رسیور میں اس نر اپراد کو مار دوں یہ بات میرا من شویکار نہیں کر رہا ہے کرپیا کر کے آپ کوئی انیہ اپائے بتائیں تب مہرسی انگیرہ نے راجہ سے کہا تو سنو راجن آپ آپ آساد مہا کے شکل پکس کی اکادسی کا ورط کریں اور اس ورط کے پربھاؤ سے آپ کے راجی میں عوض چہی ورسہ ہونے لگے گی اور آپ کے راجی کا آقال سماپت ہو جائے گا رسی سے اپائی جان کر راجہ فیر سے اپنے راجی لوٹ آئے اور انہوں نے چاروں ورنوں کو ساتھ لے کر پدمہ اکادسی کا ویدھی پور وقت ورط سمپن کیا دیو شہینی اکادسی کے ورط کے پربھاؤ سے ان کے راجی میں موسیلہ دھار ورسہ ہوئی اور پورا راجی دھن دھانی سے پریپون ہو گیا دوستو دیو شہینی اکادسی کو منوکامنا پورتی کی اکادسی کے روپ میں بھی جانا جاتا ہے آساد سکل اکادسی کے دن پڑھنے والی اس دیو شہینی اکادسی کے دن منوکامنا پورتی کے لیے کئی اپائی کیے جاتے ہیں تو دیو شہینی اکادسی کا ورط کبھی بھی نشفل نہیں ہوتا ہے پراشین سمیہ سے ہی اس دن کئی اپائی کیے جاتے رہے ہیں خاص کر آرثک اس تھیتی کو صدھارنے کے لیے دھن پرابتی کے اپائی کیے جاتے ہیں دوستو یہ اپائی آسان ہے پربھاؤسالی ہے اور من کو شانتی پردان کرنے والے ہیں تو آپ بھی ان اپائیوں کو کر کے دیکھ سکتے ہیں تو آئیے جانتے ہیں ان اپائیوں کے بارے میں دیو شہینی اکادسی کے دن آپ ایک دکھنہ ورطی شنکھ لیجی اس میں گنگا جل بھریے اور اس سے بھگوان وشنو کا ابھیسے ایک اوسیہ ہی کر کے آئیے بھگوان وشنو کو اس دن آپ پنچامرت پنجری سے تلسی کے پتے ملا کر بھوگ اوسیہ لگائیں دیو شہینی اکادسی پر بھگوان وشنو کو کھیر پیلے فل یا پھر پیلے رنگ کی مٹھائی کا بھوگ اوسیہ لگائیں دھن پرابتی کے اپائیوں کے لیے اس دن بھگوان وشنو کے ساتھ آپ ماتا لچمی جی کو سات پیلی کوڑیا ارپیت کریں لگو ناریل ارپیت کریں اور گومتی چکر بھیٹ روپ سے صدھار آنے لگے گا اور ارپی ارپی ستیتی اچھی ہے تو اور اچھی ہونے لگے گی اس دن ایک تلچی کا پودھا اپنے گھر میں اوسیہ لگائیں رو جانہ اس پودھے کو صبح سام پوجن کریں سندیا کال کے سام تلچی کے سام نے گائی کا سد گھی کا دیپک اوسیہ لگائیں اور تلچی کے پودھے کو پرنام کر کر کے ہی اپنے کاری کے لیے پرستان کریں دوستو دیو شہینی اکادسی پر گائی کے کچھے دودھ میں کیسر ملا کر بھگوان وشنو کے ساتھ مات لچمی بھی پرسن ہوتی ہے اور اب سب سے چمتکاری اپائے آپ کو بتانے جا رہے ہیں پیپل کے پیڑ میں بھگوان وشنو اور مات لچمی کا نیواز مانا جاتا ہے تو صبح جلدی اٹھئے اس دن دیو شہینی اکادسی کے دن صبح جلدی اٹھ سات ایک ہنڈت پتے آپ توڑ کر اپنے گھر لے آئیے ان سبی پر کم کم اور کیسر کے گھول سے سری لکھ دیجئے سری لکھ کر سب گھڑی میں اپنے گھر کے مکھے دوار پر ایک باندر وال بنا کر اسے لگا دیجئے یہ پتے مات لچمی کو آپ کے گھر میں آنے کے لیے آمنترن ہے نیمنترن ہے اور ایسا کرنے سے آپ کے گھر میں مات لچمی کا اس دن بھگوان وشنو کے مندر میں جائیے وہاں تھوڑا ان گے ہوں چامل اتیادی جو بھی آپ کی سامرتی ہے اس کے انوصار ارپیت کیجئے اور بعد میں وہ وہیں گریبوں میں باٹ کر اپنے گھر چل آئی تو یہ تھے کچھ آسان اوپائے اور دیو سینی اکادسی کے بارے میں جانکاری تو دوستو اس ورس 2019 میں دیو سینی اکادسی 12 جولائی کو شکروار کے دن ہے تو آپ بھی ان اوپائیوں کو کر کے دیکھ سکتے ہیں تو بس اس ویڈیو کو یہ ویرام دیتے ہیں تو دوستو یہ ہے ویڈیو یہ ہے جانکاری آپ کو اچھی لگی ہو useful لگی ہو تو کرپیہ لائک کے بڈن پر جرور کلک کیجئے اور یدھی آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا دوستو سبسکرائب کرنے کے تورنت بعد گھنٹی کے بٹن پر بھی اوش کلک کیجئے تو ایک نیا ویڈیو ایک نئی جانکاری لے کر میں آپ کا دوست نریندر گروال پھر ملوں گا تب تک کے لئے ستا ہیلدی ستا ہیپی تینک یو فور وچن مائی ویڈیو تینکس جائے سری ران جائے حنوان جائے ماتا لچمی